ولگیلٹی، کلٹ، موریلٹی فہاشی جو ہے وہ اخلاقیات کو مار دیتی ہے مار چکی ہے غورم بھائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا فہاشی سے، الڈی سیدھی حرکتوں سے مطلب تباہ برباد کر کے رکھ دیا اس نے ہماری سوسائیٹی اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ہمارے اوپر کچھ پابندیاں لگائی ہیں اور اگر ہم نے اس چیز کو نہ روکا تو پتہ ہے کیا چیز ہوگی کہ ہم لوگ جو ہے نا بہت سارے گناہوں کا سبب بنتے چلے جائیں گے چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہو رہی ہے تو وہ گالی دے کر کی جا رہی ہے مطلب گالی کو جو ہے وہ فیشن سمجھ لیا ہے گالی نہیں دیں گے تو ہم بڑے نہیں ہوئے یار یہ بات کس طریقے سے کرتا ہے اس نے تو گالی ہی نہیں دی اگر شریف طریقے سے بات کرو گے تو کام نہیں ہوگا وہی والی بات ہے نا کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو انگلی تیڑی کرنی پڑتی ہے اخلاقیت کو کرو سائیڈ میں اپنا کام نکالنا ہے تو الڈی سیدھی باتیں کرو انسان کی گہرت جگہ ہو کام نکل جائے گھر میں بھی لوگوں کے اندر اخلاقیت ختم ہو چکی ہے مطلب بچوں کے سامنے غالم گلوچ چل لیے بیوی کو غالم گلوچ ہو رہی ہے کچھ گھر میں تو ماں باپ کو بھی زلیل کیا جا رہا ہے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ والگیریٹی لڑکیوں کے اندر بھی بہت زیادہ پائے جائے کپڑوں پہ آتے ہیں دیکھیں ہم یہ نہیں بولے کسی کو آپ جج کرو مگر کم از کم آپ کپڑے تو ایسے پہنے کہ کسی کے سامنے آپ کو شرمندگی محسوس نہ ہو ایسے کپڑے پہن کے نکلا جا رہا ہے مطلب اگلے بندے کو آٹومیٹکلی دعوت دی جاری ہے کہ اپنی نظروں کو خراب کرو ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں ہم اس چیز کو کیوں پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر تو کوئی پوچھ ہے ہی نہیں اور یہ چیز ہماری سوسائیٹی کو برباد کری ہے اچھا کورم بھائی آگے سے پتہ جواب کیا ملتا ہے میرا جسم میری مرضی اگزیکلی اور پھر بولتے ہیں کہ تمہارے گھرے ماہ بہنیں نہیں ہیں تم کیوں دیکھتے ہو اپنی ماہ بہنوں کو دیکھو یہ بھی حکم دیا ہے کہ مردوں کو کہ بھائی اپنی نظروں کو جھکا لیں لیکن دیکھیں ایک بات یہ ہے نا کہ اگر آپ جو ہے وہ چینی کو کھلا چھوڑ دیں گے کسی میٹی چیز کو مٹھائی کو کھلا چھوڑیں گے تو اس پہ جا کر تو مکھیاں بیٹھیں گی آپ کسی تجوری کو کھلا چھوڑ دیں گے تو چھوڑ تو آٹومیٹیکلی جا کر حملہ کرے گا چھوٹی بچی ہے وہ زائر سی بات ہے اس طرح کے کپڑے پہن رہی ہیں جو ان کو نہیں پہننا چاہیے اور اپنا آپ کو خود کیسے بچائے گا جب وہ اخلاقیت پہ آئے گا السلام علیکم میرا نام ہے خورم زاہد اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے موٹیویشنل سپیکر اسد نوابزادہ بھائیوں اور بہنوں دل کی گہرائیوں سے اسد نوابزادہ کا سلام صحیح ہے اسد بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں خورم بھائی یہ آج کمارا ٹاپک کا نام ہے ولگیلٹی کلٹ موریلٹی صحیح ہے تو مطلب یار فہاشی جو ہے وہ اخلاقیات کو مار دیتی ہے مار چکی ہے خورم بھائی اچھا مطلب یار یہ چیزیں تو اتنی عام ہو رہی ہیں کہ انسان جو ہے بس گندی گندی باتیں کر رہے ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اخلاقیات کو نقصان پہنچ رہے ہیں ایسا ہی ہے ایسے یہ خورم بھائی دیکھیں یہ بڑی کومن سے چیز ہے جو ہماری سوسائیٹی میں پھیل چکی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا مطلب آج کل یہ چیزیں اتنی نومل ہو گئی ہیں کہ ہم اس کو اپنی ڈیلی لائف میں اتنا ایڈاپ کر چکے ہیں کہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا کہ بےہائی سے فہاشی سے الڈی سیدھی حرکتوں سے مطلب تباہ برباد کر کے لگ دیا اس نے ہماری سوسائیٹی کو مطلب نازیبہ الفاظ جو ہیں وہ بلا وجہ استعمال کرنا مطلب فضول باتیں کرنا گنڈی گنڈی باتیں کرنا ہر باتوں میں نیوں کا استعمال کرنا یار اسد بھائی یہ تو ہر جگہ ہی چل رہا ہے ایسے انہوں خورم بھائی دیکھیں آج کل آپ بتائیں کہ اقلاقیت کتی رہ گئی یہ لوگوں میں بہت کم مطلب ہم ججمنٹل نہیں ہو رہے مگر یہ حقیقت بات ہے کہ لوگوں کے اندر سے اقلاق ختم ہو چکا ہے اچھے بورے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں یہ بات فیکٹ ہے مگر دیکھیں ہم میجورٹیز کو دیکھتے ہیں میجورٹی یہی ہوا ہے کہ اقلاقیت لوگوں کے اندر بلکل ختم ہو چکی ہے مطلب ہر جگہ یہی چیز ہو رہی ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہو رہی ہے تو وہ گالی دے کر کی جا رہی ہے مطلب گالی کو جو ہے وہ فیشن سمجھ لیا ہے گالی کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بھائی اگر ہم گالی نہیں دیں گے تو ہم بڑے نہیں ہوئے یار یہ بات کس طریقے سے کرتا ہے اس نے تو گالی ہی نہیں دی مطلب یار یہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں ایسا ہی ہوتا ہے تو سم ایکسٹینٹ کورم بھائی یہ حقیقت ہے مگر بات ساری یہ ہے کہ آج کل جو ہے لوگوں کا ایک پرسیپشن ہے کہ کسی سے اگر شریف طریقے سے بات کرو گے تو کام نہیں ہوگا وہی والی بات ہے نا کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو انگلی تیڑی کرنی پڑتی ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اخلاقیت کو کرو سائیڈ میں اپنا کام نکالنا ہے گالیاں دو الڈی سیدھی باتیں کرو انسان کی گہرت جگہ ہو کام نکل جائے گا مطلب یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ پرسیپشن پایا جا رہا ہے کہ جب تک آپ کسی کو زلیل نہیں کریں گے گندی گندی گالیاں نہیں دیں گے تو وہ بندہ جو ہے آپ کا کام نہیں کرے گا اور یہ چیز سے ہے نا مطلب فیشن بن چکی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر کوئی جو ہے نا اس کی زبان پر تکیہ کلام جو ہے وہ گالیاں چڑی ہوئی ہیں مطلب ابھی کوئی بات بھی کرنی ہوتی ہے تو گالی سے شروع ہوتی ہے گالی پر ختم ہوتی ہے اور بڑے افسوس کی بات ایک اور یہ ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے مطلب ان کے اندر یہ چیز خاص طور پر پائے جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں گالیوں کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس جگہ بیٹھ رہے ہیں وہ لوگ تو اس چیز کا خیال ہی نہیں کرتے اور بس ہر جگہ جو ہے نا وہ گالیاں 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 چل رہی ہوتی ہیں خورم بھائی گھروں میں چل رہی ہوتی ہیں دیکھیں محول خراب کہاں سے ہوتا ہے گھر سے ہی ہوتا ہے نا گھر میں بھی لوگوں کے اندر اخلاقیت ختم ہو چکی ہے مطلب بچوں کے سامنے غالم گلوچ چلی ہے بیوی کو غالم گلوچ ہو رہی ہے کچھ گھر میں تو ماں باپ کو بھی ذلیل کیا جا رہا ہے مطلب اخلاقیت تو ختم ہو گئی نا آپ کے اندر سے اخلاقیت تو بچی نہیں ہے آپ کے اندر کہیں کوئی گالی دے کے اخلاقیت دکھاتا ہے کوئی گصہ دے کے دکھاتا ہے کوئی کسی کو دھوکہ دے کے دکھاتا ہے اچھا اخلاقیت کا مطلب خالی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے تمیز سے بات کرو آپ کسی کو دھوکہ بھی نہ دو نا آپ کسی کے ساتھ فراوڈ بھی تو نہیں کرو آپ کسی کو جھوٹ بھی تو نہ بولا وہ بھی تو اخلاقیت میں آتا ہے مطلب اصد بھائی یہ ہو رہی نا کہ مطلب فہاش باتیں مطلب آج کل کی ینگ جنریشن کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں وہ جو ہیں اس طریقے کی گفتگو کر رہے ہیں اور کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں نا وہ آگے منتقل ہو رہی ہیں جب مطلب ظاہر سی بات ہے ہماری ینگ جنریشن ہی خراب ہو جائے گی تو آگے وہ کس طریقے سے چلیں گے اور وہ جو ہیں مطلب دیکھیں میں کوئی جنڈر باعث نہیں ہو رہا مطلب افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ والگیریٹی لڑکیوں کے اندر بھی بہت زیادہ پائی جا رہی ہے تو ہم بھائی چلیں ہم باتوں سے تھوڑا ہٹتے ہیں کپڑوں پہ آتے ہیں پڑے بھی تو آپ کے ایک اقلاقیت کی ایک پریزنٹیشن دیتے ہیں نا بلکل دیتے ہیں نا مطلب ایک بندے کے اگر آپ کو دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ اس کے کپڑے دیکھتے ہو کس بندے نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں اس کے بعد آپ اندازہ کرتے ہو کہ نیار یہ بندہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے دیکھیں ہم یہ نہیں بولے کسی کو آپ جج کرو مگر کم از کم آپ کپڑے تو ایسے پہنے کہ کسی کے سامنے آپ کو شرمندگی محسوس نہ ہوں مطلب یار یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کل کے محاشرے کے اندر کپڑوں کا بھی جو ہے نا وہ خیال نہیں کیا جا رہا ہے مطلب ایسے کپڑے پہن کے نکلا جا رہا ہے مطلب اگلے بندے کو آٹومیٹکلی دعوت دی جاری ہے کہ اپنی نظروں کو خراب کرو اس چیز کا کیوں خیال نہیں کرتے ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں ہم اس چیز کو کیوں پروموٹ کر رہے ہیں ہم ایک بالکلی مغربی تہذیب کے اوپر ہم اپنی کلچر کو لیتے چلے جارے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر تو کوئی پوچھ ہے ہی نہیں اور یہ چیز ہماری سوسائیٹی کو برباد کری ہے اچھا خراب بھائی آگے سے پتہ جواب کیا ملتا ہے میرا جسم میری مرضی اگزیکلی اور پھر بولتے ہیں کہ تمہارے گھرے ماں بہنیں نہیں ہیں تم کیوں دیکھتے ہو اپنی ماں بہنوں کو دیکھو دیکھیں اللہ تعالی نے پردے کا بولا ہے نا صحیح ہے تو سوچ سمجھ کے تو ایک چیز ہمارے دین میں موجود ہے نا اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ مردوں کو کہ بھائی اپنی نظروں کو جکا لیں لیکن دیکھیں ایک بات یہ ہے نا کہ اگر آپ جو ہے وہ چینی کو کھلا چھوڑ دیں گے کسی میٹی چیز کو مٹھائی کو کھلا چھوڑیں گے تو اس پہ جا کر تو مکھیاں بیٹھیں گی آپ کسی تجوری کو کھلا چھوڑ دیں گے تو چور تو آٹومیٹکلی جا کر حملہ کرے گا نا اگر آپ ایک چیز کے اوپر تالہ لگائیں گے ایک چیز کو ڈھاپ کے رکھیں گے تو نہ تو مکھیاں بیٹھیں گی نہ ہی چور اس پر حملہ کرے گا ایسا ہی ہے اور ہم میں دیکھیں یہ چیز جو ہے نا بلگیریٹی یہ شروع ہو جاتی ہے بچپن سے اب کیا ہو رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ زہر سی بات ہے اس طرح کے کپڑے پہن رہی ہیں جو ان کو نہیں پہننا چاہیے اب ماں باپ لاکے دیتے ہیں بلگیریٹ کرواتے ہیں کہ بیٹا اس طرح کے کپڑے پہن لوگ کوئی ایشو نہیں ہے تو زائسی بات ہے بچے بھی تو پھر اس طرح کے کپڑے ہی پہنیں گے بڑے ہو کے بھائی وہ یہی بولتے ہیں کیا ہو گیا بچی تو ہے اس کو تھوڑی کوئی دیکھے گا بھائی بچی تو ہے لیکن لڑکی ہے خیال کرنا چاہیے یہ کام تو نہ کریں ایسا یہ کر رہا ہے بھائی کیونکہ دیکھیں انسان کو اپنے آپ کو خود بچانا ہے اور اپنے آپ کو خود کیسے بچائے گا جب وہ اخلاقیت پہ آئے گا صحیح ہے تو اصد بھائی اس کے حوالے سے کوئی solution دینا چاہیں گے آپ solution یہی کر رہا ہے بھائی دیکھیں ہمیں اپنا دین بچانا ہے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اور وہ کیسے بچے گا وہ اخلاقیت سے بچے گا سب چیزیں یہی رہ جانی ہیں سب چیزیں یہی رہ جانی ہیں صرف اور صرف صحیح ہے تو اصد بھائی اس کے حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہیں گے میسیج یہی ہے خورم بھائی کہ ہماری سوسائٹی میں فہاشی بہت پھیل گئی ہے کائنلی اس کو روکیں اور اپنے اندر اخلاقیات لے کر آئے ہیں صحیح ہے تو خیر کہنے کا مقصد اتنا سا ہے کہ دیکھیں انسان کو جو ہے نا وہ ایک گائیڈ لائنگ کے ساتھ بھیجا گیا ہے اور ہم جو ہیں بینگا مسلم جو ہماری لیمٹس ہیں اگر ہم ان کو کراس کرنے لگے تو ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق رہ جائے گا دیکھیں جانور بھی جو ہیں نا ان کے اندر اخلاقیات نہیں ہوتی ان کو یہ حص اور تمیز نہیں ہوتی کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے کون ماں ہے کون بہن ہے ہم کہاں کھڑیں ہم کہاں بیٹیں وہ اس چیز کا آسرہ نہیں کرتے وہ جہاں ہوتے ہیں وہیں ہر کام کرنا شروع کرتے تھے کیونکہ دیکھیں ان کی کوئی عزت تو ہوتی نہیں ہے ہم مسلمان ہیں ہم انسان ہیں اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ہمارے اوپر کچھ پابندیاں لگائی ہیں اگر ہم ان پابندیوں کو فالو نہیں کریں گے تو ہمارا دین بھی جائے گا اور ہماری دنیا بھی جائے گی اور اگر ہم نے اس چیز کو نہ روکا تو پتہ ہے کیا چیز ہوگی کہ ہم لوگ جو ہے نا بہت ساری گناہوں کا سبب بنتے چلے جائیں گے جو ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا اگر ہم کہیں اس طریقے کے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں کہ جو دوسرے بندے کو مائل کریں یا کوئی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو دوسرے بندے کو مائل کریں اس سے کیا ہوگا کہ بھئی نقصان ہمارا خود کا ہوگا تو امید ہے کہ جو میسج دینا چاہ رہتے وہ کنوے ہو گیا ہوگا تو ملتے ہیں کل ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ